جو میچ کے اندر زیادتیاں ہوئیں جس کا اعتراف آئی سی سی کی طرف سے کیا گیا اور اس پہ احمی شیزاد صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمیں آئی سی جے کے اندر جانا چاہیے آئی سی سی کے فارم پہ جانے کی بجائے احمی شیزاد صاحب آئی سی جے جانے کے لیے نا وکیلوں کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑ جاتے ہیں لکھوں ڈالرز خرچ کرنا پڑ جاتے ہیں تو وہ کیس کیا آپ لڑیں گے؟ میں بتاتا ہوں دیکھیں ہمارا جو سپریم کورٹ آف آنوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اپیکس سپریم کورٹ آف پاکستان آگست سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف خلاف نہیں کہوں گا جنگے کوئی ایسا بات ہے تو ہمیں جانا ہوتا ہے سپریم جوڈیشن کونسل اب یہ ہے آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھائی اس کے اوپر اپیل کھا ہے اس کے اوپر کونسا دارا ہے تو میرے میند میں ابھی تک یہ تو سید عجمل صاحب مجھے بتائیں کہ ہم نے جانا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیونکہ جب انہوں نے سپریم کار لیا ہے کنفیشن کار لیا ہے جناب ہاں ہم سے گلتی ہوئی تو نقصان تو ہمیں ہوا ہے فائدہ ہمیں ملنا ہے ہمیں پوائنٹ چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں سید عجمل صاحب چاہیے کہ پاکستان کو آواز اٹھانی ہوگی کس فارم پر ہمیں جانا ہے یہ میں بھی کرنا جا رہا تھا جب میرے ایکشن بن کو مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا ساری یہ جانا جاہیے میں سے آپ کی بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اگر مسجدمنٹ ہو گئی ہے تو اس کا ہمیں پھر ازالہ نقصان پورا کیسے کریں گے ایک اور مچ 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 پوائنٹ چاہیے پوائنٹ چاہیے پوائنٹ چاہیے آپ کو غصہ چڑھڑا سار آپ کے شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے آپ کچھ کھانے کو لائیں اس میں وہ تھا کہ جب امپائر کول آجاتی ہے یہ ہندر پرسینٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ امپائرنگ گلت ہوئی ہے باٹ اس میں ہندر پرسینٹ اس میں یہ ہے کہ ہندر پرسینٹ آوٹ نہیں ہے نا یہ ففٹی ففٹی ہے امپائر کول ہے سیپٹ کر لیا ہے تو کتم ہوگی با یہی کانون ہے اسے ماں بھی مانگ لیا ہے معافی نہیں سر ہمارے پوری ٹیم کو لاؤس ہو گیا ہم کب بھی اٹھا سکتے ہیں سیر پاڑا ہوں گے پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے چلنے جی اس میچوں پر آتے ہیں میں نے کہا تھا سید بھائی پرسنوں سے میں رو رہا ہوں کہا دیو نا انتوسی یہ کرکٹ بھائی چانس اب وہ باگ یہ جو کل میچ ہوا ہے اس کو چانس کہیں گے یہ ٹائم کہیں گے اسٹرولوجی کہیں گے کسی ایک چیز کو تو مانے آپ سار جی کنوں مندہ دست ہو کنوں لڑکو اب میں ایک بات کرنے لگوں اب بڑی اہم بات کرنے لگوں پاکستان مسلم country bangladesh مسلم countries جیسے میں اُدھر کی بات کروں دو مسلم countries ہاری ہیں اُدھر لیٹن داس بھی ہے سر سنیے نا دو مسلم countries ہاری ہیں دو مسلم countries ہاری ہیں بیٹوین اٹھائیس میں جان گرہن کا بڑا تعلق آپ دیکھئے کہ اٹھائیس کے بعد اب پاکستان کم بیک کرے گا اب آپ دیکھیں گے bangladesh کم بیک کرے گا ایک بار اور بتاتے bangladesh کم بیک کرے گا ساڑے گرہ بھی کار دے نا سر گھل میں کہا رہے ہیں بڑا خوبصور سوال یہ میرے ہیں اسٹ اور ویسٹ کا مقابلہ اب ہمارے ایشیا میں ہم اسٹ اور ویسٹ ہیں ویسٹ کار کردگی دکھائے گا وہ اسٹ ہے bangladesh تو ہم دونوں کا جو میچ ہے امید کی جاتی ہے ایشیا میں اسٹ ویسٹ ویسٹ ایشیا میں کپ پہ بات جائے گی ابھی ہم دونوں ایسی پوزیشن میں نہیں کہ ہم کپ اٹھا سکے سر فراز ڈواز صاحب سر آج کے محچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کو ایڈوانٹیج کیا ہے لگاتار جیت کا دیکھیں ساب سے پہلے تو پیچھ جو دیکھی ہے وہ کافی ڈرائی پیچ ہے اور اس میں گرون پہ پانچوں میں اچھا ہے اس گرون پہ لکناؤں میں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ڈرائی پیچ میں ہمیں انڈیا کی سپن بولنگ بھی ہے اور ان کی لائن والن فاس بولنگ کی اچھی ہے ویدن دیس ٹیم سے ہے تو یہ ڈوانٹیج جو ڈیفنیٹر انڈیا کو ہے پھر اس کے ان ٹاپ آف ڈیٹ انڈیا کی بیٹنگ بھی فار میں ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو انگلینڈ کے جو سپنر ہیں وہ تو اتنے کامیاب نہ ہوئے ہیں نہ مجھے لگتا ان کے اوٹسینڈنگ سپنر ہیں ان کی ٹیم میں اس کے بعد میڈل آرڈٹ ان کی کلیپ سمیچہ ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور اس کے بعد مرال بھی ان کا بڑا لو ہوگا تو انڈیا کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے ان کا ویسے دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہوم گراؤنڈ ہے اور انگلینڈ میں انگلینڈ نے یہاں کافی میچ بھی آ رہے ہیں جو پاس میں ہوئے تھے تو میرا نہیں خیال کہ انگلینڈ کو کوئی چانس ہونا چاہیے بہرحال یہ ایک ٹیم تو ہے وہ اوٹ آف آف نو بیئر بھی آ سکتے ہیں لیکن انڈیا کا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ چانس ہے ان اور اون پرفارمنس اگر سامنے رکھیں جی